اسرائیل نے گازہ میں بھی حملے اور زیادہ تیز کر دیئے ہیں اسرائیل گازہ میں ہر اس ٹھکانے کو اپنا نشانہ بنا رہا ہے جہاں حماس کا کمانڈر یا یہاں سنوار چھپا ہو سکتا ہے حالانکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ سنوار کہاں موجود ہے وہ کس حال میں ہے وہ زندہ بھی ہے یا پھر مر چکا ہے لیکن اسرائیل کے لیے اب سنوار بہت بڑی پہلی بن چکا ہے یقین تہلا دھماکہ دوسرا دھماکہ تیسرا دھماکہ چوتھا دھماکہ پانچوان دھماکہ اتنے دھماکوں کے بعد بھی کیا حماس کا کمانڈر اور غازہ کا بین لادین کہا جانے والا یا یا سنوار زندہ ہے یا پھر ان دھماکوں میں اسرائیل کا کٹر دشمن ہمیشہ کے لیے زندہ دفن ہو گیا ہے حماس کا کمانڈر یا یا سنوار کہاں ہے کیسا ہے کس حال میں ہے یہ فیلحال کوئی نہیں جانتا اس کو شدت سے ڈھونڈنے والا اسرائیل بھی نہیں جانتا کہ سنوار زندہ ہے یا مر چکا ہے وہ بس سنوار کی موت پکتہ کرنے کے لیے غازہ پر لگاتار بم مارے جا رہا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ سنوار اس وقت غازہ میں ہی ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ کہیں چھپا ہوا ہے کیا وہ بمباری میں تباہ ہو چکی کسی امارت کے کھنڈر میں چھپا ہے یا کسی سرنگ میں چھکانہ بنایا ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ہر دن حماس کے سرنگوں کو نشانہ بنا رہا ہے غازہ میں چن چن کر حماس کے سرنگ کو برباد کر رہا ہے ہر اس چھکانے کو نسطو نابوت کر رہا ہے جہاں حماس کا پورا کیڈر ہو سکتا ہے یا پھر اس کے لیڈروں کے چھپے ہونے کا شک ہے ایئر ایسٹرائی ٹینک سے بمبار سرنگ میں گھس کر حماس کے لڑاکوں کے خلاف کوپریشن ان حملوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ اسرائیل نے یا یا سنوار کی موت کی گیرنٹی لے لی ہے اس کے پاس غازہ سے نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں یہ نیتنیاہو کی قسم ہے کہ سنوار یا تو مارا جائے گا یا پھر سرنڈر کرے گا لیکن غازہ سے بچ کر نہیں جا پائے گا یہ سنٹرل غازہ کی تصویر ہے یہاں اسرائیل کی سینہ نے حماس کی ایک اور سرنگ پر دھاوہ بول دیا ہے قریب سو میٹر لنبی اس سرنگ میں حماس کے لڑاکوں نے جنگ کا پورا انتظام کیا ہوا ہے یود لڑنے کے لیے سازو سامان تیار ہے یہاں سے موٹار برامد ہوئے گرنٹ بھی ملے اسرائیل کی سینہ پر اٹیک کرنے کے لیے RPG راکٹ کا زکیرہ بھی ملا ساتھ ہی وہ سامان ملا جس کے سہارے حماس کے راکٹ کی رینج بڑھائی جا سکے وہ لنبی دوری تک اسرائیل کی سینہ پر حملہ کر سکے اسرائیل کی بہت ہی خطرناک مانے جانے والی 179th Brigade نے اس آپریشن کو انجام دیا اب ایک اور ویڈیو دیکھئے اسرائیل اپنے دکشن کی طرف سے حماس کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے ایک کے بعد ایک ٹینک سے فائر کیا جا رہا ہے سینہ کی گاڑیاں حماس کے ٹھکانوں اور اس کے انٹی ٹینک دستوں کو تلاش کر رہی ہیں کیونکہ اسی نے اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے دیکھا جائے تو اسرائیل نے حماس کے ہر لیڈر پھر چاہے وہ یایا سنوار ہو اسمائل ہانیا ہو یا خالد میشال سب ہی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتا ہے اس میں یایا سنوار زندہ ہے یا مر چکا ہے پکا نہیں مالوک ہانیا اور خالد میشال بھی خوف میں ہیں جبکہ حماس کے نمبر دو سالے الاروری کو اسرائیل ختم کر چکا ہے ویسے یدھ کے تین مہینے بعد بھی اسرائیل کو وہ کامیابی نہیں ملی ہے جس کی اسے امید تھی یہی اسرائیل کی سب سے بڑی مشکل بھی ہے کیونکہ جتنا زیادہ وقت حماس کے تھنگ ٹینگ کو مارنے یا پکڑنے میں لگے گا یدھ اتنا زیادہ کھنچتا چلا جائے گا اور یدھ جتنا لمبا کھنچے گا اسرائیل کو نہ صرف آرثک مورچے پر اتنا نقصان ہوگا بلکہ اس کی سینہ کی ساکھ بھی گرتی جائے گی بیمبری مقریب 9 هزار لوگوں کیمات Potschukia שלושה חודשים החמאס بיצעבנו טווח نورا הממשלה בראשותی انחיתה את צה לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס להשיב את חטופנו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל